جمو کشمیر کی لوگ گزشتہ دو مہینوں سے کافی پریشانی میں مبتلا ہے اور وجہ ہے حکومت کی طرف سے جاری انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو لیکن اب اس سلسلے میں کچھ راحت کی خبریں سامنے آ رہی ہے تو پوری بات کیا ہے آئیے جانتے ہیں جمو کشمیر حکومت کے عالی حکام نے حال ہی میں ایک میٹنگ منعقد کی جس کے دوران انہوں نے ایسی زمینوں کو جیو فینسنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو زمینیں انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کی دوران واپس لی گئی ہے ایڈمنسٹریشن انٹی انکروچمنٹ مہیم کے دوران گرائے گئے یا بلڈوز کیے گئے مکانوں کے بارے میں تفصیلی رپورٹ بھی جمع کر رہی ہے جی ہاں ناظرین انتظامیہ نے جمو کشمیر میں گزشتہ دو مہینوں کے دوران بڑے پیمانے پر انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو میں حاصل کی گئی تقریباً چار لاکھ کنال ریاست اور کہچرائے ارازی کی جیو ٹائگنگ اور جیو ریفرنسنگ شروع کر دی ہے یہ ایگزرسائز ایسے وقت میں کی جا رہی ہے جب انتظامیہ نے موبائنہ طور پر ایوکشن ڈرائیو کو سلو ڈاؤن کر دیا ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ایک آفیشل کے مطابق جیو ٹائگنگ اور جیو ریفرنسنگ سے حکام کو حاصل شدہ زمینوں پر کڑی نظر رکھنے اور مزید تجاویزات کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی ناظرین یہ خبر ان لوگوں کے لیے زیادہ راحت کا باعث ہے جن کے پاس کم مقدار میں زمینیں ہیں حکومت کی جانب سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک ایسی تفصیلی رپورٹ ترتیب دی جانی چاہیے جس میں کم زمینوں والے لوگ یعنی ایسے لوگ جن کے پاس پانچ یا چھے مرلوں کی ارائز پر مکان ہو ان کے بارے میں ساری معلومات پر آہم ہو کچھ رپورٹ کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت کی طرف سے ایک ایسی پالسی بنائی جا سکتی ہے جس میں ایسے لوگوں کو لے کے کچھ حتمی اور اہم فیصلے لے جائیں گے حکومت کے جانب سے کئی بار یہ بات پہلے بھی کہی گئی ہے کہ سمال لینڈ اونرز کے مکانوں کو بلڈوز نہیں کیا جائے گا اور اب شاید حکومت ایسی پالسی ترتیب دے جس سے ایسے لوگوں کو مالکانہ حقوق مل سکتے ہیں یا اونرشپ اس لینڈ کی مل سکتی ہے اس کے علاوہ حکومت اب ڈیجٹائزیشن پروسس کی مدد سے جیو ٹائگنگ اور جیو فینسنگ بھی ان زمینوں کی کرائے گی یہ جیو ٹائگنگ اور جیو فینسنگ ایسی زمینوں کا کرائے جائے گا جو کہ ریٹریو کیے گئے ہیں ڈرائیل کے دوران حکومت نے ابھی تک تقریباً چار لاکھ کنا لینڈ ریٹریو کیے ہیں جیو فینسنگ ایک دیجٹل پروسس ہے جس سے جو لینڈ ہے اس کا آن لائن ریکارڈ بنایا جائے گا مطلب لوگوں کو آن لائن انٹرنیٹ سے معلوم ہو جائے گا کہ کون سی زمین سٹیٹ لینڈ ہے اور کون سی زمین اونرڈ لینڈ ہے جیو فینسنگ سے یہ ساری ڈیٹیلز آن لائن آویلیبل ہوں گی کچھ رپورٹ کے مطابق جو لینڈ ریٹریو کیا گیا ہے اس پہ حکومت سماجی بہبودی یا پبلک ویل فیر کے لئے کام کر سکتی ہے اور اس حوالے سے ایڈنسٹریشن سے پروپوزل بھی طلب کیے گئے ہیں جمعہ کشمیر میں کچھ ٹائم سے لینڈ ریٹریو کی پروسس یا انٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز جاری ہے جس کی وجہ سے کشمیر کے لوگ کافی تشفیص میں مبتلا ہے ناظرین ہم نے دیکھا کہ ان دو مہینوں میں شدید احتجاج کیے گئے جہاں ایک طرف سے حکام کا یہ کہنا تھا کہ اس مہین میں صرف بڑے لوگوں کو نشانہ بنایا جائے گا وہی دوسری جانب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف امیر بلکہ بہت سے عام لوگ چھوٹے دکاندار اور کاروباری برادری کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ باقی ہے یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہے کیا ان پہ عمل درامت ہوگی یا نہیں فلال ابھی کے لئے اتنا ہی کیامرہ پرسن ملیہا سوفی کے ساتھ میں سبرینہ شرف کشمیلائے کے لئے